یہ وہ لاوہ ہے جو پکرا تھا یہ وہ چیز ہے جو پریشر ککر میں بے بن رہی تھی انڈیا کے پاس جو ہیران ٹی پی ڈرونز ہیں وہ بھی لگائے جا سکتے ہیں اور لگے بھی ہوں گے کرنا کیا ہے وہ تو انڈیا کے جو ڈرونز لیں ہیں وہ تو آئی تنگ چالیس ہزار فٹ تک جا سکتے ہیں اوپر کا جو ریاکشن اور جو جیسے پبلک ان کے اب انڈیا ریاکٹ کر رہی ہے یہ اس طرح کی امید رکھنی چاہیے تھی بنگلہ دیش کو اب چیخیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے ترکی نے ہمارے اگینس ڈرون تیار کیا ہے نا وہ ہے ٹی وی ٹو بیر اکتار انڈیا دیکھیں یہ ڈرون تو اڑا سکتا ہے یہ جو جسے بولتے ہیں بیر اکتار ٹی وی ٹو ڈرونز ہیں یہ تین سو کلومیٹر فلائے اوپر جا سکتے ہیں انڈیا میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ بھیگ منگے جو ہندوستان کی بھیگ پر پلتے رہے جنہیں انڈیا آرمی نے بنایا جنہیں انڈیا نیوی نے بنایا جنہیں انڈیا ائر فورس نے بنایا آج یہ ہمیں سکھا رہے ہیں ہم انہیں بتاتے ہیں کہ مندر کس طرح سے توڑے جاتے ہیں انڈیا جو ہے وہ زاری بات ہے has the capacity کہ انڈیا کے پاس جو ڈرونز ہیں وہ زاری بات ہے تگڑے ڈرونز ہیں اے سے لے کے زیڈ تک بنگلہ دیش کے پاس تو کیا تھا کچھ بھی نہیں تھا بلکل خالی آ دیا اپنے بنگلہ دیش انہوں نے بنا لیا انڈیا کے ایک سو پینتالیش دیشوں میں بنگلہ دیش کی جو ملٹری رینکنگ ہے وہ تھرٹی سیون ہے سینٹی سوئی اور بھارت کی چوتھی ہے بنگلہ دیش کو بہت بڑا نقصان ہو گئے اس کی وجہ سے انڈیا آج کل آنے والے زمانے میں ایک سوپر پاور ہے ان کے پاس جو میزائلز وغیرہ سب جو فورسز ہیں وہ بنگلہ دیش کے مقاملے بہت زیادہ ہیں تمہارے پاس اتنی ملٹری پاور نہیں ہے نمستے دوستو جہیں ہندوستان سپیشل میں آپ کا سوائطہ دوستو نئی دلی کے ساتھ ناؤ کے بیچ بنگلہ دیش نے اب بھارت کے خلاف خطرنا کھیل شروع کر دیا ہے بانگلہ دیش نے ترکی کے خریدے بائرکار ٹی بی ٹو ڈرون کو بھارت کی سیما پر تینات کر دیا ہے ترکی کا یہ جائسوسی ڈرون اب بھارتی سیما پر نظر رکھا ہے بانگلہ دیش کے اس قدم کے بعد بھارت الارٹ موڈ میں ہے اور اس نے سیما پر نگرانی بڑھا دیا ہے سوطروں کے حوالے سے بتا گیا کہ سینہ نے سیما کے قریب بائرکار ٹی بی ٹو ڈرون کی تیناتی کی ریپورٹ کی پسٹی کی ہے بانگلہ دیش کے ٹی بی ٹو ڈرون تیناتی کو لے کر بھارتی سرکشہ ایجنسیاں الارٹ پر ہے اور تازہ تیناتی کا باریکی سے آکلن کیا جا رہا ہے اس کے جواب میں اب بھارت نے اسرائیل سے خریدے ہیراؤن ٹی پی ڈرون کو بانگلہ دیش کی سیما پر تینات کر دیا ہے یہ ڈرون ترکی کے ڈرون کا کال ہے اور کافی پاور فول مانا جا رہا ہے پاکستانی میڑے یہ چرچہ کر رہا ہے کہ ترکی کا ڈرون اسرائیل کے ڈرون سامنے کچھ بھی نہیں بھارت کے پاس ایسے ایسے احتیار ہیں جو کچھ ہی سمیہ میں بانگلہ دیش کو چھٹی کا دودھ یاد دلا سکتے ہیں انڈیا کے پاس جو ہیران ٹی پی ڈرونز ہیں وہ بھی لگائے جا سکتے ہیں اور لگے بھی ہوں گے کرنا کیا ہے وہ تو انڈیا کے جو ڈرونز لیے ہیں وہ تو 40,000 فٹ تک جا سکتے ہیں اوپر اب یہ جو آہ یہ جو اکتیس آہ ایم کیو نائن بھی سکائے گارڈین ان سی گارڈین ہائی آلٹیٹیوڈ لانگ آہ لانگ انڈیورنز جو ڈرونز ہے یہ انڈیا نے خریدے کس کے لیے خریدے پاکستان اور چائنہ کے لیے لیکن بنگلہ دیش میں بھی آتا ہے انٹرنیشنل سمندروں کے لیے بھی خریدے ابھی جب یہ ڈرون یہ جو ڈیل مچور ہو رہی تھی تو بیچ میں تھوڑا سا مسئلہ پڑھا تھا آفٹر دھپنو انسیڈنٹ لیکن آہ یہ چیز سامنے آئی ہے آہ اچھا آپ دیکھیں ایک چیز ہے جن لوگوں نے بھی یہ پلان کیا کہ شیح حسینہ باجد کو پیچھے ہٹائیں اور جن لوگوں نے یہ پلان کیا کہ کوئی اور فورس آئے گی وہ جو بھی فورس ہو وہ یونس ہو کوئی اور ہو انہوں نے یہ ایکسپیکٹ کیا ہے کہ ہم کیسے چیزوں کو انفولڈ کر سکتے ہیں تو ذاری بات ہے انڈیا کے لیے ایک نیا فرنٹ کھل گیا بنگلہ دیش انڈیا کے لیے بنگلہ دیش ایک نیا فرنٹ ہے ایک نیا چیلنج ہے ٹھیک ہے جی آہ اب یہ کیسا چیلنج ہے کیا اس سے ہوگا یہ ذاری بات ہے اس کو ہم ڈسکس ضرور کرتے رہیں گے اور بات بھی ہوگی لیکن فر امومنٹ تو یہ ایک مشکل ہے انڈیا کے لیے کیا مشکل ہے کہ انڈیا دیکھیں یہ ڈرون تو اڑا سکتا ہے یہ جو آہ جسے بولتے ہیں بر اختار ٹی وی ٹو ڈرونز ہیں یہ تین سو کلومیٹر فلائے اوپر جا سکتے ہیں مزائل لے کے جا سکتے ہیں اور جسے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ جو امریکہ کے ایم کیو نائن ریپر ہیں ڈرونز ہیں اس کے مقابلے میں تو ون ایٹھ اس کا وزن ہے اور اب یہ جو ڈرونز ہیں جس جو لگائے انہوں نے ویپنز بھی کیری کرتے ہیں ہیں حملے بھی کر سکتے ہیں سننے میں آیا کہ یہ موڈرن ٹینکس بھی ڈسٹرائی کر سکتے ہیں آپ دیکھیں ساری کی ساری جو جنگ ہے وہ تو ڈرونز کے اوپر ہونی ہیں ساری کی ساری جو جنگ ہے وہ تو ڈرونز کے اوپر ہونی ہیں نا کس کے پاس زیادہ بیٹر ڈرونز ہیں سو انڈیا اور پاکستان آپ کو پتہ ہم نے اس کے اوپر میں نے ایک ڈسکشن بھی کی تھی کہ انڈیا جو ڈرون ڈیویلپمنٹ ہے وہ بھی اس کی کپیسٹی بھی ایکسپینڈ کر رہی ہے اس کی سٹریٹسک امپلیکیشنز ہیں ابھی میڈ دوہزار چوبیس کے اندر انڈیا نے تقریباً دوہزار سے پچیسو ڈرونز جو ہیں وہ لائے لیے ہیں ٹھیک ہے جی تقریباً ساڑھے تین سو سو چار سو ملین ڈالر کے یہ سارے کارگو ٹرانسپورٹ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں سرویلنس کے لیے بھی ٹیکٹیکل آپریشنز کے لیے ملیٹری مورڈنیزیشن کی یہ انڈیا کی بہت بڑی ایفرٹ ہے اور اس کے یہ جو سوام ڈرونز ہیں ٹھیک ہے جی یہ جو گروپ کی شکل میں آپریٹ کرتے ہیں یہ جو سوام ڈرونز ہیں یہ کہا جاتا ہے کہ انڈیا کی ڈیفینس سٹریٹرجی کا اس وقت کی کمپوننٹ اور یہ ڈرونزاری بات ہے میرا خیال ہے بنگلہ دیش کے پاس ڈیفینیٹلی نہیں ہے انڈیا نامی جو ہے اس نے آہ یہ جو فرسٹ کہا جاتا ہے کہ اپنی جو ہیٹروجینیس سوام ڈیفینسیس جو ڈیپلائی کیا تھا یہ آہ یہ بسکلی انڈیا نے اپنی ٹیکنالوجیکل ایکسیلنس شو کرنے کے لیے کیا تھا انڈ فور دیر افینسیب انڈ ڈیفینسیف آہ آہ انڈیا کے سوام ڈرونز کو کہا جاتا ہے کہ یہ افینسیب انڈ ڈیفینسیس کے لیے ہیں سو آہ اب کیونکہ اے آئی بیسٹ سرولنس سسٹم آگئے ہیں جو ڈیٹا بھی دیتے ہیں آپریشنز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں سو ایڈیس گئنگ ٹوی ویری ویری چیلنجنگ فردہ بنگلہ دیش ایو انڈیا ہے سوام ڈرونز انڈیا ہے امریکن ڈرونز آہ ان کے پاس ہوں تو اس سی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ what could be the challenge اچھا یہ جو ایک ہے جو یہ جو خبر ہے کہ بنگلہ دیش نے ڈرونز لگائے ہیں اس کے بارے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سننے میں آ رہا ہے کہ بنگلہ دیش کہتا ہے کہ بنگلہ دیش نے ایسے کوئی ڈرونز نہیں لگائے this is what بنگلہ دیش is saying so یہ ایک چیز ہے اگر انڈیا ٹوڈے کی یہ جو خبر ہے یہ صحیح ہے غلط ہے کیا ہے وہ تو ایک separate story ہے لیکن انڈیا ٹوڈے کو خبر کہاں سے ملی انڈیا ٹوڈے کو ذاری بات ہے خبر فیڈ کی جاتی ہے اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کس طرح چیزیں کرتے ہیں because government کے پاس بہت سارے tools ہوتے ہیں کہ وہی ٹھیک ہے بنگلہ دیش نے ڈرونز لگا دی ہیں اب دیکھیں نا چھ مہینوں کے اندر سارا سنیریو چار مہینوں کے اندر بدل گیا مجھے یاد ہے کہ میں اس وقت I was if I'm not wrong I was in Barcelona Spain somewhere in August تو پتہ چاہ رہا کہ شے حسینہ جو ہے ان کو ان کے خلاف ایک صاحب سے military coup ہو گئے and then I was traveling and میں پڑھ رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا یہ کیسے ہو سکتا یہ کیا ممکن ہے اور آج سے دیکھیں اگست سے لے کے دسمبر تک دیکھیں کتنی developments ہو گئیں کہ انڈیا بنگلہ دیش نے ڈرونز لگا دیئے انڈیا چاہے تو ایک منٹ بس یہ ڈرونز شوٹ کرے انڈیا کیا گا پستی ہے